پاکستان کے وجود میں آنے کے فوری بات جو ٹرو مہن نے پاکستان کو جو ہے مبارک بات کا جو ہے پیغام بھیجا مئی انیس سو سنتالیس میں محمد علی جناہ نے امریکن سفیر کے ساتھ ملاقات کی اور مسلم ممالک کے ساتھ اپنی فورن پالیسی کا جو ہے وہاں پہ اظہار کیا پاکستان چاہتا تھا کہ یو ایس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار ہوں اور یو ایس جو ہے پاکستان کے جو ہے انڈین تھریٹ اور افغانی تھریٹ سے جو ہے نجات دلائے تو ایسے میں جو ہے یو ایس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے فیروز خان نون نے نائنٹین فورٹی سیون میں ہی جو اسمبلی میں ایک اجلاس کے دوران جو ہے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان جو ہے یہ کمیونیزم کے خلاف ایک بہترین مشرقی بیس ہے جیسے کہ مغرب میں جو ترکی جو ہے کمیونیزم کے خلاف بیس ہے تو امریکہ جو ہے پاکستان کی جو گرافیائی اہمیت کے باعث جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے امریکہ نے پاکستان میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا میر محمد لائک صاحب انہوں نے کچھ وزٹ کیے امریکہ میں پاکستان کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا پھر جو ہے لیاقت علی خان نے انیس سو پچاس میں امریکہ کا وزٹ کیا اور دونوں ممالک میں جو سیمیلیریٹیز جو ہے ان کو اجاگر کیا لیکن تعلقات دونوں ممالک میں بہتر ہوئے لیکن جو ہے وہ سیکیورٹی سیچوئیشن میں جو امریکہ کی پاکستان کو مدد فراہم کرنا وہ ابھی تک پوسیبل نہیں ہوا جبکہ پاکستان کو ہر طرف سے جو ہے خطرات نے گھیرا ہوا تھا کوریا جنگ میں جو ہے امریکہ کا ساتھ دینے کا ٹرسٹ شو کیا اور جو ہے ڈپلومیٹیکلی جو ہے امریکہ کا جو ہے ساتھ دیا کوریا جنگ میں پاکستان میں جو ہے کہتایا 1952 اور 53 میں جو ہے وہ گندم کم ہوئی اسی طرح پٹسن کیا جو پرائز کم ہونے کی وجہ سے پاکستان مشکلات کا شکار ہوا تو ایسے میں 1953 میں جو امریکہ نے پاکستان کے لیے دس لاکھ تن گندم کا جو ہے پاکستان کو جو ہے تحفہ دیا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ امریکہ کی طرف سے پاکستان پہ پہلی مہربانی تھی اور پھر 1953 میں ہی جو ہے میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہوا تو یہ 1953 تک تو یہ کہہ لیں کہ 1953 تک کا امریکہ جو پاکستان کے بہت قریب آ چکا تھا پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان کو ہر طرف سے سروائیول تھریٹ کا ساننا تھا لہٰذا پاکستان اپنے وجود میں آنے کے بعد کوئی ایسا طاقتور الائنڈ ہو رہا تھا جو کہ پاکستان کو پروٹیکٹ کر سکے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے خود کو مغرب کے ساتھ الائنڈ کرنا پسند کیا صرف یہی وجہ نہیں مغرب کے ساتھ الائنمنٹ کی کچھ مزید وجوہات ہیں کچھ فیکٹر آف الائنمنٹ ویڈ ویسٹ ہیں وہ ہم جانتے ہیں وہ کیا تھے اس میں سب سے پہلا فیکٹر فیر فیکٹر تھا یہ فیکٹر پاکستان کو پہلے ہی دن سے انڈیا اور افغانستان سے درپیش تھا پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان کو انڈیا کے ساتھ اپنی پہلی جنگ لڑنی پڑی اور پھر مغرب میں افغانستان نے بھی پاکستان کے علاقوں پر دعویٰ کر دیا اور ڈیورن لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اس فیر فیکٹر نے بہت اہم رول ادا کیا کہ پاکستان بیسٹ کی طرف دیکھے اور پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے جو فرسٹ فیز دیکھا تھا وہ 1947 سے لے کر 1953 تک کا تھا تو alignment with west جو ہے 1953 to 1962 تک کا ہے تو اس میں 1952 میں world economic crisis آیا اس میں cotton, weight اور jute جو کہ پاکستان کی اہم export item تھے ان کی price کم ہو گئے اس کی وجہ سے پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہوا اس کے ساتھ ساتھ 1952 میں کہتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں گندم کم ہوئی تو ایسے میں امریکہ پاکستان کی مدد کے لیے پہنچا اور پاکستان کو گندم کا تحفہ دیا تو یہ economic crisis بھی بہت اہم فیکٹر تھے جس کی وجہ سے پاکستان نے مغرب کے ساتھ الائن کیا اور پھر اہم بات sense of isolation یہ پاکستان کو بہت فیل ہو رہی تھی پاکستان جو ہے مسلم مالک کو لیڈ کرنے کے لیے یہ مسلسل دعوے کرتا رہا لیکن مسلم ورلڈ نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا وہ تمام مالک جو کہ کمیونسٹ بلوک میں شامل تھے انہوں نے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا پاکستان کے خلاف ہو گئے اور تو اور پاکستان کا جو وائٹل ایشو کشمیر اس میں یو این او کومن ویلتھ اور ورلڈ سپر پاور یہ تمام طاقتیں جو ہیں کوئی بھی اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی تو اس وجہ سے جو ہے پاکستان فردر مشکلات کا شکار ہوا پھر اس کے بعد ایک اہم چیز جس نے پاکستان کے ڈھر کو اور زیادہ بڑھا دیا وہ تھا راولپنڈی کانسپیریسی کیس جنرل اکبر نے یہ کوشش کی سوویت یونین کی حمایت سے جو ہے نائنٹین ففٹی ون میں پاکستان میں ملٹری گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کی یہ اسے راولپنڈی کانسپیریسی کیس کہتے ہیں یو ایس ایس آر اس کی بیگ پہ تھا لہٰذا یو ایس ایس آر کے ساتھ کوئی الائنس ہو جتنے بھی وہ اوپرچونٹیز تھیں یو ایس ایس آر کے ساتھ الائنس کی اس راولپنڈی کانسپیریسی کیس نے وہ ختم کر دی لہٰذا پاکستان کو یو ایس ایس آر کی طرف سے بھی خطرات درپیش ہو پھر اس کے بعد جو ہے ایک بہت اہم فیکٹر وہ ملٹری ایلیٹ کا تھا ملٹری ایلیٹ سمجھتی تھی کہ پاکستان کا ویسٹ کے ساتھ الائنس دو وجہ سے جو ہے اہم ہے ایک تو ویسٹ اکنومیکلی بہت زیادہ طاقتوار ہے اور دوسرا ملٹری اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ڈوانس ہے لہٰذا پاکستان کی جو ملٹری ایلیٹ بھی یہی چاہتی تھی کہ ویسٹ کے ساتھ الائنس ہو ویسٹ کے ساتھ الائنس 1953 سے لیکن 1962 تک رہا اس میں جو ہے مہائدے ہوئے ان کا میں ذکر کروں گا اس میں سب سے پہلا جو ہے ایگریمنٹ وہ ہے میوچول ڈیفینس ایسسٹنس ایگریمنٹ یہ پاکستان نے 1953 میں دو میوچول ڈیفینس ایسسٹنس ایگریمنٹ کی ہے پہلا اپرل میں ترکی کے ساتھ اور پھر می 1954 میں یو ایس کے ساتھ یہ بائیلیٹرل ڈیفینس ایگریمنٹ تھا اس کے تحت یو ایس جو ہے پاکستان کو نہ صرف ملیٹری ایکیپمنٹ فراہم کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ہے ملیٹری کو ٹریننگ بھی دے گا اور اسے جدید خطوط میں استعباد کرے گا تو یو ایس کے ساتھ جو ہے یہ پہلا میوچول ڈیفینس ایسسٹنس ایگریمنٹ تھا جو می 1954 میں سائن ہوں اس ایگریمنٹ میں یہ بات واضح تھی کہ یو ایس پاکستان کا جو ہے ہر ایکسٹرنل ایگریشن کے خلاف جو ہے ساتھ دے گا ہر وہ ایگریشن جو کہ کمیونسٹوں کی طرف سے ہو کمیونسٹ بلوک کی طرف سے اس کے علاوہ کسی اور ملک کے خلاف یو ایس پاکستان کو مدد فراہم نہیں کرے گا اس کے بعد جو نیکسٹ ایگریمنٹ ہوا وہ تھا سیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی اورگنائزیشن یہ سپتمبر 1954 میں پاکستان اس ایلائنس کا حصہ بنا یہ ایک ملٹری ایلائنس تھا جو کہ کمیونسٹ ورلڈ کے خلاف جو ہے تشکیل دیا گیا اسے منیلا پیکٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں جو اہم ممالک جو شامل ہے اگر ہم دیکھیں کیونکہ یہ کمیونسٹ بلوک کے خلاف تشکیل دیا گیا تھا تو مشرق سے دیکھیں نیوزی لینڈ اسٹریلیا فلیپینز تھائیلینڈ پاکستان فرانس بریٹن اینڈ یو ایس یہ تمام اس کے ممبرز تھے یہ ایک طرح کا جو ہے یو ایس ایس آر کو جو ہے اس کے اردگرد ایک آئیرن کلٹن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ اس سے باہر یو ایس جو ہے یو ایس ایس آر جو ہے نکل نہ سکتے اس میں بھی واضح کر دیا گیا کہ بھئی یہ جو ہے ڈیفینس یہ صرف اور صرف جو کمیونسٹ بلوگ کے اگینسٹ ہے یہ الائنس اور اس میں جو ہے سوشل اکنومک اور ملٹری ایکٹیوٹیز میں یہ تمام مالک ایک دوسرے کے ساتھ انگیج رہے پھر اس کے بعد دوسرا ایگریمنٹ جو نیکس ویری نیکس یر کیا گیا دوسرا الائنس جس کا پاکستان حصہ بنا وہ تھا سینٹو اسے بغداد پیکٹ شروع میں نام دیا گیا لیکن ایراک کے اخراج کی وجہ سے اس کا نام بعد میں جو ہے سینٹو یعنی سینٹرل ٹریٹی ارگنائزیشن رکھ دیا گیا یہ سپمبر نائنٹین پیپٹی پائیو میں جو ہے سینٹو جو ہے وہ سائن ہوا اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اس میں ایران ایراک اور ترکی بھی شامل تھا ایراک اگرچہ بعد میں نکل گیا بعد میں اس میں یوکے بھی شامل تھا اور یو ایس اس کے نا جو ہے ملٹری گروپ میں شامل تھا یہ بھی اتحاد جو ہے کمیونسٹ بلوک کے خلاف جو ہے بنایا گیا تھا اب یہ دونوں سیٹو اور سینٹو اس کے تحت جو ہے پاکستان جو دنیا کی اڈوانس ترین کنٹریز کے ساتھ جو ہے مل بیٹھا ان کے ساتھ جو ہے ٹریننگ لی ان کے لیٹس ویپنز استعمال کیا پاکستان ملٹری جو ہے وہ آگے بڑی اس نے جو ہے لیٹس ٹیکنولوجی کی حامل بنی اور اس میں جو ہے پہلے سے زیادہ جو ہے بہتری ہے یعنی کہ ایک علاقہ ہی سطح کی پہ جو ہے انٹرنیشنل اور اڈوانس ترین ملٹریز کے ساتھ جو ہے ٹریننگ کر رہی ہے ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے ان کے ویپنز استعمال کر رہی ہے پاکستانی آرمی کو بھی ویپنائز کیا جا رہا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نائنٹین ففٹی فور اور ففٹی فائیو کا عیرہ جو ہے پاکستان آرمی کے لیے جو ہے ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنا یہی وجہ ہے کہ پاکستان آرمی نے جو اپنے مسلز نائنٹین سکٹی فائیو میں دکھائے تو ان کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے جو ہے آڈوانس کنٹریز کے ساتھ جو ہے یہ ملیٹری ٹریننگ کی ان کے ویپنز استعمال کیے ان کی جو ہے نئی نئی ٹیکنیک سکھیں پھر اس کے پات جو ہے اہم جو ہوا ایگریمنٹ وہ یو ایس اور پاکستان کے درمیان جو ہے ایگریمنٹ تھا یہ اس کا نام ہے دیفنس اینڈ ایکنومک ایسسٹنس یہ مارچ نائنٹین فیفٹی نائن میں جو ہے یہ سائن ہوا پاکستان اور یو ایس کے درمیان اس کا جو ہے آرٹیکل ٹو جو ہے اس ایگریمنٹ کا کہتا ہے کہ یو ایس وڈ پروائیڈ ملیٹری اینڈ ایکنومک ایسسٹنس ٹو پاکستان یہ جو ہے بعد اس میں واضح کر دی گئی کہ پاکستان کو جو ملیٹری اور ایکنومک ایسسٹنس پراہم کرے گا تو اس زمن میں جو ہے یو ایس نے پاکستان کو سکس فیفٹی ملین ڈالرز جو ہے وہ گرانٹ دی اور فیفٹی فائی ملین ڈالر کا لون دیا جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکنومی ایئر فورس کے لیے جو ہے ایئر کرافٹ ایف وان او فور بی فیفٹی سیون ایف ایٹی سکس اور سی تھرٹی کے موڈرن جو ہے ایئر کرافٹ پاکستان کو دیئے گئے ایئر فورس کے ساتھ ساتھ نیوی کو بھی گن شیپ شیپ دی گئی پھر وار شیپ ریڈار کمیونکیشن اکیوپمنٹ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے تحت جو ہے پاکستان کو ملی پھر اسی ایگریمنٹ میں ایک گروپ تشکیل دیا گیا جس کا نام تھا یو ایس میک یعنی یونائیٹڈ سٹیٹس ملیٹری اسسٹنس اینڈ اڈوائزری گروپ تو یہ گروپ بھی تشکیل دیا گیا اب اس کے عوض یو ایس نے پاکستان کی زمین میں اپنے اڈے قائم کی پشاور کے قریب ایک مقام ہے بھڑبیر کا وہاں پہ یو ایس 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 بنائی جدر سے یو ایس 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 کو واج کرتا تھا تو یہ سلسلہ بنا یو ایس میک کے تحت یہ مکمل طور پر پاکستان کی ملیٹری یو ایس میویش ایس 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 ایگریمینٹ پھر سیٹو سینٹو اور پھر دیفنس ایڈ ایکنومی ایس 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 تحت پاکستان کی نا صرف ایکنومی ڈیویلپ ہوئی بلکہ پاکستان کی آرمی بھی انٹرنیشنل آرمی کی طرح انتہائی زیادہ طاقتور ہو گئی انتہائی زیادہ سٹرونگ ہو گئی وہ کاؤس کیا تھی نمبر ون جو ہے پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی جو ہے کمپرومائس ہو گئی یہ سب سے اہم کہ اب آپ نظاری بات ہے فورن پالیسی میں جو کچھ پی کرنا ہے وہ یو ایس اور جو ہے ویسٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے پاکستان کی جو ہے فورن پالیسی جو ہے کمپرومائس ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے سب سے اہم بات پاکستان کا ہمسایہ ملک دنیا کا دوسرا بڑا طاقتور ملک یو ایس 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 پاکستان کر دیا کہ کشمیر جو ہے انڈیا کا پارٹ اور پھر افغانستان کا دورن لائن کا کلیم جو ہے اسے بھی انڈورس کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کو ہر لحاظ سے پریش رائز کرنا شروع کر دیا پھر اس کوسٹ آف الائنمنٹ یہیں پہ نہیں رکی بلکہ جو ہے مسلم مالک جو کہ پاکستان کے قریب تھے وہ بھی پاکستان سے دور ہونا شروع ہو گئے وہ تمام مسلم مالک جو کہ کمیونس آئیڈیالوجی کے قریب تھے USSR کے قریب تھے وہ پاکستان کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئے میڈل اسٹرن کنٹریز وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایجپٹ پاکستان کے خلاف ہو گیا اور سویز کنال کا جو 1956 میں ایشو اٹھا تھا پاکستان اسے بھی جو ہے وزرم کے ساتھ ٹیکل نہیں کر سکا اس میں بھی ایجپٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے تو یہ مسئلہ بنا اور پھر اس کے بات کی طرف تھی اور نہ ہی کیپٹل بلوک کی طرف جبکہ پاکستان تو جو ہے کیپٹل بلوک کا بقاعدہ حصہ بن چکا تھا لہٰذا نیم کا بھی پاکستان میمبر نہ بن سکا پھر اس کے بعد جو ہے سب سے اہم بات جو پاکستان نے یہ تمام کام جو ہے اس لیے کیے تھے تاکہ انڈیا کے خلاف جو ہے پاکستان کو جو اتحادی چاہیے تھے وہ ملے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس میوچول ڈیفنس ایگریمنٹس میں بھی اور سیٹو اور سینٹو میں بھی یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ بھئی یہ صرف اور صرف ایسسٹنس جو اس میں کیونکہ جو ہے یہ جتنی بھی سیٹو اور سینٹو اور یو ایس میلٹری ڈیفنس جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان کے تحت جو ہے یہ مدد جو ہے وہ چائنا کے اگنس بھی ملے تھی لیکن چائنا نے پاکستان کو کافی ہاتھ تک انڈر سینٹ کیا کہ پاکستان کی اس پہ کوئی اگریسی ایکٹ نہیں کیا جیسے کہ اس اگر ہم دیکھیں ہم لوگ نے پرنس پاکستان کے پرنس کیا ہیں ان پرنس 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 پاکستان کی آپ کہ لیں کہ یہ evolution ہے پاکستان کی foreign policy کا اس سے پاکستان نے سیکھا اب نیکس تھرڈ فیز میں پتا چلے گا کہ پاکستان نے سیکھ کے اس سے جو ہے اپنے آپ کو لائن میں بہتر لانے کی کوشش کی دوستو وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤ اس چینل پہ آپ کو css pms ups اور دیگر competitive امتیحانات کی تیاری کے لیے تمام important lectures دستیاب ہیں اس کے ساتھ political science international relations world constitutions world history indopark history اور current affairs سے مطلقہ lectures بھی available ہیں آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں اب وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے پاکستان نے نون alignment اور ری تنکن کی پالیسی اپنائی تو تین بڑی وجوہات ہیں ان میں پہلی وجہ یو ایس نے پاکستان میں پشاور کے قریب بڑبیر کے مقام پر جو خوفیہ اڈے بنائے تھے وہاں سے ایک تیارہ یو ٹو اڑھ کر یو ایس 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 سے پاکستان نے اپنے آپ کو ان سکیور کیا اور پاکستان کو لگا اگر یو ایس 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 پاکستان مشکل میں پڑ جائے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو یو ایس 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 دوسرے نمبر پر آئی سی بی ایم یعنی انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک میزائل کی تیاری ہے ان میزائلز کی آمد کی وجہ سے پاکستان کی وہ علاقائی اہنیت جو کہ یو ایس کی نظر میں تھی وہ ختم ہو گئی اور پھر اہم وجہ بنی وہ سائنو انڈین وار تھی جو کہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہوئی اور اس وار میں تمام ویسٹ نے انڈیا کی خل کر ہمایت کی حالانکہ ویسٹ جو ہے پاکستان کا علاہ تھا اور ویسٹ کی انڈیا پہ اتنی مہربانی ہے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے بھلی نہ لگی اور اس وجہ سے جو ہے پاکستان کے فورن پالیسی میکرز نے جو ہے ری تھنک کرنا شروع کیا سیلف ڈیپینڈنسی کا ایرا ہے جس میں پاکستان نے جو ہے اپنی فورن پالیسی میں جو ہے خود اینحساری کے ایک دور کا آغاز کیا جس میں پاکستان نے نہ صرف چین اور یو ایس ایس آر کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کیے بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی کیے ہوئے مہائدے جو ہے ٹائم رکھے اور خود کو نیوٹرل رکھنے کے لیے فردر کوئی ایگریمنٹس ورلڈ پاور کا اس میں شامل نہ ہوا جیسا کہ یو ایس ایس آر نے ایشین کولیکٹیو سیکیورٹی سسٹم ڈیویلپ کیا پاکستان اس کا حصہ نہیں بنا اس وقت کا اگر ہم عالمی منظر نامہ دیکھیں تو دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے خوف میں مبتلا تھی کیونکہ 1963 میں کیوبن مزائل کرائسس ہوا جس میں دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے قریب تھی لیکن بہترین ڈائیلوگز اور ہارڈ لائن کے جو ہے ڈیویلپ ہونے کی وجہ سے دنیا تھرڈ ورلڈ وار سے بچی پھر عالمی منظر نامے میں اگر دیکھیں عرب اسرائیل وار 1965 میں وہ بہت اہم ہے علاقہ ہی منظر نامے میں چائنا اور انڈیا کی وار جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس دور میں کیسے رہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس دور میں انتہائی زیادہ کشیدہ رہے اور ان میں اتار چڑھا ہوا آتا رہا اس کا آغاز 1962 سائنو انڈین وار سے ہوا جس میں امریکہ نے انڈیا کا خل کر ساتھ دیا تو پاکستان نے اس امریکن سپورٹ کو انڈین حق میں انتہائی زیادہ اپنے لیے مزر قرار دیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ہے یو ایس کے ساتھ تعلقات جو ہے ڈیکلائن کا اشکار ہونا شروع ہوئے اس کے علاوہ پاکستان کا چائنا اور سوویت یونین کے ساتھ تعلقات امریکہ کو ایک آنکھ نہ بائے امریکہ نے پاکستان کی خل کر مخالفت کی نائنٹین سکسٹی فور میں پی آئی اے کی پرواز کو امریکہ نے ازاد دنیا کی یک جہتی کے خلاف قرار دیا پھر امریکہ نے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ نہ دیا بلکہ پاکستان کے خلاف رہا اور پاکستان پہ آرم امبارگو امپوز کر دیا اسی طرح انیس سو پینسٹ ہی میں اپریل میں عیوب خان کا دورہ جو امریکہ کا تھا وہ بھی ملتوی ہوا نائنٹین سیونٹی ون کی وار میں بھی امریکہ نے پاکستان پہ آرم امبارگو امپوز کر دیا تو یہ اگر ہم دور دیکھیں اس میں امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز انتہائی زیادہ کشیدہ رہے انتہائی زیادہ خراب رہے پاکستان کی فورن پولیسی کا فورت فیز بائی لیٹرلیزم حاضر خدمت ہے یہ فیز نائنٹین سیونٹی ٹو سے لے کر نائنٹین سیونٹی نائن تک کا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پولیسی کے اہم ترین پرنسیپلز میں تمام ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات مسلم ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات اور ورلڈ بلوکس پولیٹکس میں کسی بھی بلوک کا حصہ نہ بننا یعنی اپنی فورن پولیسی کو امپارشل رکھتا بدقسمتی سے پاکستان کا جغرافیہ اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی دشمنی کی وجہ سے پاکستان کو بلوک پولیٹکس کا حصہ بننا پڑا لیکن مجودہ فیز میں پاکستان نے بلوک پولیٹکس کو خیر آباد کہہ کر مکمل طور پر آزادانہ فورن پولیسی اپنائی یہی وجہ ہے کہ بائی لیٹرلزم کو پاکستان کی فورن پولیسی کا آزاد ترین دور تصور کیا جاتا ہے اس دور میں مکمل طور پر پاکستان نے آزاد خارجہ پولیسی اپنائی وہ تمام ایلیمنٹس جو کہ ظاہر کرتے تھے کہ پاکستان بلوک پولیٹکس کے ساتھ اسوسیئیٹ ہے ان سے کنارہ کشی کی جنوری انیس سو بہتر میں پاکستان نے کومن ویلتھ کو خیر آباد کہہ دیا نومبر انیس سو بہتر میں پاکستان نے سیٹو کو اور سپتمبر نائنٹین سیونٹی نائن میں سینٹو کو خیر آباد کہہ دیا یوں پاکستان ویسشن الائنمنٹ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کر لیا پھر پاکستان نے نورتھ ویتنام کو بھی تسلیم کر لیا نورتھ کوریا کو بھی تسلیم کر لیا اور ایس جرمنی کو بھی تسلیم کر لیا اور پاکستان نے تمام ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل ریلیشنز کا آغاز کیا یوگو سلاویا اور رومینیا کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات کا آغاز کیا پھر ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ اور دنیا کے بہت سے ممالک جن کو پاکستان نے بلوک پولٹکس کی وجہ سے نظر انداز کیا تھا ان کے ساتھ تجارتی، دفاعی اور سفارتی تعلقات کا بقائدہ آغاز اسی دور میں ہوا نون الائن مومنٹ یعنی نیم پاکستان نے جس کو بنانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا تھا نائنٹین سیونٹی سکس میں پہلے اس کا ابزرور بنا پھر نائنٹین سیونٹی نائن میں اس کا بقائدہ میمبر بنا تو یوں پاکستان نے اپنی آزاد خارجہ پولیسی کا آغاز جو کہ نائنٹین سیونٹی نائن میں ہونا چاہیے تھا سیونٹی ٹو سے آن ورڈ سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جہاری بات سیونٹی ون کی وار کے بعد امریکہ نے پاکستان پر آرم وارگو امپوس کر دیا تھا اور کافی حد تک دونوں کے تعلقات کشیدہ تھے لیکن اس دور میں دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوئے پاکستان کا سربراز زلوکار علی بھٹو نے نائنٹین سیونٹی تھری اور نائنٹین سیونٹی فائیو میں امریکہ کا دورہ کیا نائنٹین سیونٹی تھری میں امریکہ نے جزوی طور پر پاکستان سے پبندییں اٹھائیں اور پاکستان میں فوجی سازو سمان اور سپیر پارٹس پاکستان کو فراہم کرنا شروع کیا پھر نائنٹین سیونٹی فائیو میں مکمل طور پر پبندییں ہٹا لی اور پاکستان کو اسلحہ فراہم کرنا شروع کیا سلسلہ یہ بنا کیونکہ بھارت ایٹمی دماغے کر چکا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی لیڈرشپ نے بھی یہ مصمم ارادہ کیا کہ پاکستان ایٹمی تکنالوجی ضرور حاصل کرے گا تو اس کے لیے پاکستان نے تغودو کرنی شروع کر دی ڈاکٹر ایکیو خان کو بلایا گیا اور پھر 1976 میں فرانس کے ساتھ ایٹمی ریپروسیسنگ کے حصول کے لیے معاہدہ کیا گیا اس معاہدے کی مخالفت امریکہ نے خوب کی اور فرانس کو بھی پریشرائز کرنا شروع کیا یہی وجہ ہے کہ 1977 میں امریکہ نے پاکستان کو اے سیون تیارے فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور 1977 اور 78 میں پاکستان کی معاشی اور فوجی امداد موتل کر دی 1977 میں جمی کارٹر نے ایران پاکستان اور ہندوستان کا دورہ کرنا تھا لیکن پاکستان کے ایٹمی ٹیکنالوجی پر کام کرنے کی وجہ سے جمی کارٹر نے پاکستان کا دورہ ملتوی کر دیا امریکہ کے شدید ترین پریشر کے باعث فرانس کو 1978 میں یورینیم افزودگی کے معاہدے سے درستبردار ہونا پڑا لیکن اپریل 1979 میں امریکن ایجنسی سی آئی اے نے ایک رپورٹ دی جس میں بتایا گیا کہ پاکستان ابھی بھی یورینیم افزودہ کر رہا ہے اس بات نے امریکہ کو کافی حد تک فیوریس کر دیا اور امریکہ نے پاکستان پر مکمل طور پر معاشی اور دفاعی پبندییں آئیت کر دی نومبر 1979 میں پاکستان میں طلبہ نے احتجاج کرتے ہوئے امریکی سفارت خانہ جلا دیا اور یوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات زیرو پر آ گئے پاکستان کی فورن پالیسی کا یہ ففت فیز ہے اس فیز میں پاکستان کی فورن پالیسی کا مرکز و محور افغان وار رہا ہے یو ایس ایس آر کا افغانستان پر حملہ ایک دنیا کے لیے چنکہ دینے والا عمل تھا اگر آپ یو ایس ایس آر کے اس وقت کے جغرافیے پر نظر ڈالیں تو آپ کو سوویت یونین کی افغانستان پر حملے کی وجوہات سمجھ میں آتی ہے اس وقت کا سوویت یونین دنیا کے تقریباً آدھے خشکی کے رکبے پر واقع ہے لیکن دنیا کا رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود سوویت یونین کے پاس کوئی بھی ایسی بندرگاہ نہیں تھی جو کہ سال میں بارہ مہینے جو ہے آپریشنل رہے سوویت یونین کے مشرق میں پیسیفی کوشن تھا جو تقریباً سال کے آٹھ سے دس مہینے منجمد رہتا تھا اسی طرح نورت اور ویسٹ والی سائیڈ پر آرکیٹک کوشن تھا جو تقریباً سال منجمد رہتا تھا میڈ میں بلیک سی تھا بلیک سی سے جو اس وقت کے یو ایس ایس آر کی ٹریڈ ترکی سے آبنائے باس فورس سے گزر کر میڈیٹرینین سی میں جاتی تھی اور اس کے بعد تمام دنیا کے ساتھ تعلق قائم ہوتا تھا تو یہ راستہ اگرچہ یو ایس ایس آر کے لیے لیمٹڈ سطح پر موجود تھا لیکن اس میں خطرات بھی بہت زیادہ تھے اور اس میں یو ایس ایس آر کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی تھی اب فورتھ آپشن یو ایس ایس آر کے پاس یہ تھا کہ افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان کا صوبہ بلوچستان پر حملہ کر کے اسے سوویت یونین میں مرج کر دیا جائے اور اس طرح گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر لی جائے وہ گرم پانی جو کہ سال کے بارہ مہینے آپریشنل رہتا ہے یوں یو ایس ایس آر نے اس مقصد کے حصول کے لیے 27 دسمبر 1979 میں افغانستان پر حملہ کر دیا پاکستان نے اس حملے کو انتہائی زیادہ تشویش کی نگاہ سے دیکھا سرد اور بلوچستان کے لوگوں نے سوویت یونین کے انخلاق کا مطالبہ کیا اور پاکستان نے ازاد دنیا کی خودمختاری پر حملے سے اس کو تشبیح دی سوویت یونین کے حملے کے ایک سال بعد پاکستان میں تقریباً تیس لاکھ افغان مہاجرین کی آمد یوں پاکستان مشکلات کا شکار ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ افغانستان پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد سوویت یونین پاکستان پر حملہ کرے گا لہٰذا پاکستان نے پاکستان سے ہی رہتے ہوئے افغان جنگ کو آپریٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اسی دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو کہ انتہائی زیادہ کشیدہ تھے لیکن سوویت یونین کا افغانستان پر حملے کے بعد یہ تعلقات نارمل ہو گئے جیمی کارٹر جو اس وقت امریکہ کا پریزیرنڈ تھا اس نے پاکستان کو چار سو میلین ڈالر کی امداد کی پیش کش کی جسے صدر زیاؤلحق نے مغفلی کے چند دانے کر ٹھکرا دیا صدر زیاؤلحق کا یہ تنس اس لیے تھا کیونکہ امریکہ کا صدر مغفلی کا کاروبار کرتا تھا اور پاکستان کے لیے یہ امداد بہت حد تک نہ کافی تھی یہی وجہ ہے کہ نائنٹین ایٹی ون میں جیسے ہی امریکہ کا صدر بدلا پاکستان کے لیے چھے چھے سال کے دو بڑے امدادی پیکجز کا اعلان کیا گیا پہلا امدادی پیکج نائنٹین ایٹی ون سے لے کر نائنٹین ایٹی سیون تک کا تھا اس پیکج میں 3.2 بلین ڈالر پاکستان کو معاشی اور دفاعی امداد ایکوالی دی گئی اسی دور میں پاکستان نے امریکہ سے چالیس ایف سکسٹینز خریدے اور یہ چالیس ایف سکسٹین جو کہ اس امداد سے ہٹ کر تھے جن کی لاغت 1.2 بلین ڈالر تھے پاکستان نے ان میں کچھ پیسے تو خود ان کا انتظام کیا اور کچھ کا انتظام جو ہے برادر اسلامی ممالک کی امداد کے ذریعے کیا گیا دوسرا 6 سالہ امدادی پیکج جو کہ نائنٹین ایٹی سیون سے نائنٹین نائنٹی تھری تک کا تھا اس میں 4.2 بلین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا گیا جس میں 2.28 بلین ڈالر معاشیت کی بہتری کے لیے رکھا گیا اور 1.74 بلین ڈالر پاکستان کے دفاع کے لیے رکھا گیا یوں پاکستان کو دفاعی اور معاشی لحاظ سے مضبوط بھی بنایا گیا اور پاکستان کو بطور پروکسی یو ایس ایس آر کے اگینسٹ استعمال کیا گیا پاکستان میں آئی ایس آئی اور سی آئی اے نے دونوں نے مل کر آپریشن کا آغاز کیا اور دنیا بھر سے تمام دنیا سے جو ہے مجاہدین کو پاکستان میں لیا جاتا پشاور کے مدارس میں ان کی تربیت کی جاتی اور پھر ان کو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا یوں ان مجاہدین نے کموں بیش چھے سے سات سال تک سوویت یونین کی فوجوں پر تابر توڑ حملے کیے اور ان کو پورے افغانستان پر قبضہ کرنے سے کاسر رکھا ان تمام حملوں میں سوویت یونین کا پلہ پھر بھی بھاری تھا اس کی وجہ ان کے ائر اٹیکس تھے تو ایسے میں امریکہ نے افغان مجاہدین کو سٹنگر مسائل دیئے جن کی وجہ سے سوویت یونین کی ائر سٹرائک کافی حد تک ناکام ہو گئے اور سٹنگر مسائل کے ذریعے سوویت یونین کے ہیلیکپٹر اور لڑا کا تیارے مار گرائے گئے یہ افغان وار کا سینیریو تھا افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنیوہ اکورڈ جو کہ اپریل نائنٹین ایٹی ایٹ کو ہوا یو اینو نے ابتدا سے ہی کوشش کرنا شروع کر دی تھی کہ افغانستان سے سوویت یونین کی افواز انخلاق کرے اور افغانستان دوبارہ پر امن ملک بنے اس اکورڈ کے لیے چار اہم ترین پوائنٹز زیر بحث تھے ایک یہ کہ سوویت یونین کی فوج کا مکمل طور پر انخلاق ہو دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی بھی ملک افغانستان میں مداخلت نہ کرے یعنی ادم مداخلت کی پالسی جو ہے افغانستان پر ہو پھر اس کے بعد یہ معاہدے جو ہیں ان کے زمانت کے لیے بین الاقوامی اداروں کی زمانت لی جائے اور فورت پر افغان مہاجرین کی واپسی کو یقینی بنایا جائے تو یہی وجہ ہے کہ یہ معاہدہ چار ممالک کے درمیان سائن ہوا جنیوہ کے مقام پر سائن ہوا پاکستان افغانستان سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ سائن ہوا یہ معاہدہ سائن ہوا اور اس کے مطابق پندرہ مئی انیس سو اٹھاسی کو سوویت یونین کی فوج کا انخلاح ہونا تھا لیکن اس انخلاح کے دوران ہی مجاہدین نے سوویت فوج پر حملہ کر دیا اور سوویت فوج کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچایا سوویت یونین نے الزام لگایا کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا ہے لہٰذا پاکستان پر ائر سٹرائک کی گئے پندرہ فروری 1989 میں سوویت یونین کی مکمل افواج کا انخلاح ہو گیا اس انخلاح کے باعت بھی مسائل جو ہے کم نہ ہوئے بلکہ پاکستان کے لیے مسائل بڑھ گئے انخلاح ہوا سوویت یونین واپس چلا گیا اور امریکہ بھی پاکستان کو تنہا چھوڑ کر واپس چلا گیا جبکہ اس دوران افغانستان میں سیول وار کا آغاز ہو گیا جنیوہ ایکارڈ میں پاکستان کی طرف سے یہ شرط شامل کرنے پر بار بار اسرار کیا گیا کہ انخلاح سے پہلے افغانستان میں پرو مجاہدین حکومت اسٹیبلش کی جائے لیکن ایسا نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے سوویت یونین کے انخلاح کے فوری بعد افغانستان میں سیول وار کا آغاز ہو گیا اور یہ سیول وار پاکستان کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دے ثابت ہوئی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پروس میں آگ لگی ہے اور ظاہری بات ہے اس آگ کا نقصان جو ہے آپ کو بھی پہنچے گا پھر دوسری بڑی وجہ جو کہ جنیوہ ایکارڈ میں کہا گیا کہ مہاجرین کی جو ہے واپسی کچھ کنی بنایا جائے اب سیول وار لگ گئی جس کی وجہ سے یہ تیس لاکھ مہاجرین فردر پاکستان میں ٹھہرے اور پاکستان کو ان کی مہمانوازی کرنا پڑی اور آج تک تقریباً چالیس لاکھ سے زائد مہاجرین کی پاکستان مہمانوازی کر رہا یہ دنیا کے سب سے بڑے مہاجرین کا گروپ ہے اور جو تقریباً کموبیش تیس سے چالیس سال کے عرصے تک پاکستان میں مقیم پذیر ہے مسائب ابھی ختم نہیں ہوئے بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی امریکہ نے بھی پاکستان سے نظر مول لی پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی صوت پر کام کرنے کی وجہ سے ایٹم بم پر کام کرنے کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان پر پریسلر ایمنڈمنٹ کا نفاظ کر دیا جس کے مطابق پاکستان کے معاشی اور دفاعی امداد بلکل ختم کر دی گئی اور پاکستان پر پبندییں لگا دی گئیں اور اس عرصے کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بھی فوجی تربیت فوجی ٹریننگ ہو رہی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا اور وہ تمام فوجی جو کہ امریکہ میں تربیت حاصل کر رہے تھے ان کو بھی واپس بھیج دیا گیا یوں انٹرنیشنل پولیٹکس جو کہ انتہائی زیادہ ریالسٹ ہے سیلف سینٹرڈ ہے اس نے پاکستان سے اپنا کام لیا اور ٹیشو کی طرح پاکستان کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا اور پاکستان کو اپنے مسائل سے لڑنے کے لیے کہہ دیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا اگر اسی دور میں امریکہ اور سوویت یونین ان تمام مسائل کو حل کر لیتے تو نائن الیون کا واقعہ نہ ہوتا امریکہ کو کبھی بھی یہاں پر آ کر جنگ نہ کرنی پڑتی اٹھارہ سے انیس سال تک کی طویل جنگ میں اپنے فوجیوں کا اور اپنی موشت کا نقصان نہ اٹھانا پڑتا تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں امریکہ نے اپنا کام پورا کر کے واپس نکلا اس میں ابتدا میں تو پاکستان کو نقصان پہنچا لیکن نائن الیون کے بعد جو ہے امریکہ کو بھی اس نقصان میں شریک ہونا پڑا پوسٹ کارڈ وار ایڈا پاکستان کی فورن پالیسی کا سکسٹ فیز ہے یہ فیز مشکلات سے بھرپور ہے اس فیز میں امریکن پبندیاں افغانستان کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال مہاجرین کی پاکستان میں آمد اور کشمیر کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال پر مشتمل ہے اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں پاکستان اور انڈیا کی ایٹمی جند بھی مکمل اروج پر پہنچی اور اس کا احتتام دونوں ممالک کے ایٹمی تجربات پر ہوا آئیے ہم تفصیلن دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی افغان جنگ کے بعد یو ایس ایس آر مکمل طور پر ڈیس انٹی گریٹ ہو گیا جس کی وجہ سے دنیا میں کمیونسٹ سسٹم کا خاتمہ ہو گیا اور لیبرل ڈیموکریسی اور فری مارکٹ اکنومک سسٹم نے کمیونسٹ سسٹم پر برطری حاصل کر لی اور امریکہ دنیا کا سول سپر پاور بن گیا لہٰذا امریکہ کو پاکستان کے ساتھ جو مفاد تھا وہ ختم ہو گیا اب امریکہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے پاکستان پر چردھوڑا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایٹمی پاور بننے سے روکنے کے لیے امریکہ نے پاکستان پر مسلسل پبندیاں لگانا شروع کی ان پبندیوں کا آغاز نائنٹین نائنٹی میں ہوا جب پاکستان پر پریسلر امینڈمنٹ امپوز کر دی گئی پریسلر امینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان کی معاشی اور دفاعی امداد کو ختم کر دیا گیا پاکستان کو اسلحہ دینا امریکہ نے بند کر دیا یوں یہ پبندیوں کا آغاز تھا پھر دوسری پبندییں امریکہ نے پاکستان پر اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے میں لگائی جب پاکستان ایٹمی قوت بنا پھر ان پبندیوں میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب بارہ اکتوبر انیس سو نڈینوے میں جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں مارشلہ نافذ کیا ان پبندیوں میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب دو ہزار دو ہزار ایک دو ہزار دو اور دو ہزار تین میں پاکستان نے چین اور کوریا سے درامت کی گئی زائل ٹکنالوجی کا استعمال کیا لہٰذا دیکھا جائے تو فورن پالیسی کا یہ ایرہ امریکہ کی چار مختلف طرح کی پبندیوں سے بھرپور ہے اس میں یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ امریکہ کا جیسے ہی مفاد مکمل ہوا تو اس نے اپنے دوستوں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی اور پاکستان اس کی بیسٹ ایکزمپل ہے دوستو وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں اس چینل پہ آپ کو سی ایس ایس پی ایم ایس یو پی ایس اور دیگر کمپیٹیٹیو امتیحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشنز ورلڈ کانسٹیٹوشنز ورلڈ ہسٹری انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ اپیر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں موسیقی